حضرات ایک اعلان سمات فرمائیے جن حضرات کا روزہ ہے وہ اپنا روزہ توڑ دیں یہ مولی صاحب پاگل تو نہیں ہو گیا ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کیا ہو رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں رمضان وغیرہ بس ادھا پاگل شکر بس گزر دن 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 چھوڑو بھائی یہ مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ میری دوستی آپ سے ختم آئے کے بعد اس مولوی کی یہ جرت اس نے مجھے اپنے دوست کے سامنے زلیل کروا دیا آئے تو اس کی کھلو دیڑوں گا میں نہیں چھوڑتا آج اس کو مولوی ادھر میری بات سن جی بھائی جان کیا بات ہے بھائی رہا بھائی ادھر بھائی رہا اندر آکے نہیں بات ہو سکتی بھائی رہا اندر ہی آجاؤ بھائی جان اللہ کا گارہ ہے کبھی ادھر آئے ہو تم کون ہو تو یہ بات بولنے والے کہ روزہ توڑو روزہ تو ہم اللہ کے لئے جاگل رکھتے ہیں مخلوق کے لئے تو رکھتے نہیں ہیں تم نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ وہ روزہ توڑو سارے رکو بھائی جان یہ اللہ کا گارہ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صوبو بندہ گدے کو کھلائے پلائے دن کو بکھا رکھ دے شام کو پھر کھلائے کیا اس کا روزہ ہو جائے گا مولوی کیا پاگل ہو ہم اللہ باتیں کر رہے ہو گا گدے کا بھی کوئی روزہ ہوتا ہے لگتا ہے مولوی پاگل ہو گیا مجھے لگتا ہے ان کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ روزہ رکھ لیتے ہو پورا دن گدے کی طرح سوئی رہتے ہو دنویوی کاموں پر لگے رہتے ہو اس طرح تو روزہ نہیں ہوتا مولوی صاحب آپ کی یہ بات میرے پر سوٹ نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے میں گھر میں دن کی پوری پانچ نمازیں پڑھتا ہوں یہ جو مسجد بنائی گی ہے یہ فضول میں بنائی گی ہے یہ جو بندے در آ کے نماز پڑھتے ہیں پاگل لگتے ہیں آپ کو یہ آج کے بعد نہ مجھے یہ مسجد چاہیے نہ مجھے آپ کی تنخواہ چاہیے میں یہ آسے جا رہا ہوں آپ جانو آپ کے کام جانے اللہ حافظ نہیں 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 مولوی صاحب آپ کو جانے کی ضرور نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہم معذرہ چاہتے ہیں ہم آئندہ پانچ وقت نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آئیں گے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور اپنے روزوں کو اچھے سے گزارنے کی کوہش کریں گے چلو ٹھیک ہے اگر اس طرح کی بات ہے چلو آؤ وضع بھی کرو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آجا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ اسی لئے جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لئے نماز باجمات بھی پڑھا کریں